اسلام علیکم ڈیئر گینیڈیٹس سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان انگلیش سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے یہ بی پی ایس سیونٹین کی پوسٹ ہوتی ہے اور سندھ پبلس سرس کمیشن کے طرح گورنمنٹ آف سندھ میں یہ پوسٹ ہیں اناؤس ہوئی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو انگلیش کی تقریباً ٹو ہنڈر پوسٹ ہیں اناؤس ہوئی ہیں یہ ایڈوڈائیسمنٹ ہے وہ بلکل ٹاپ پہ دیکھیں کہ آپ تو لکھا ہوا ہے سندھ پبلس سرس کمیشن اور ایڈوڈائیسمنٹ نمبر جو ہے نائن سلیش ٹو تاؤزن ٹو ٹھیک ہے ڈیٹ کونسی ہے دیکھیں 11.11.2022 اب ہم یہاں پہ اگر آتے ہیں تو یہ دیکھیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ ہے اور اس میں کالیفیکشن کیا رکارڈ ہے ماسٹرز آر ایکویلنٹ ڈگری یعنی سکسٹین ڈیئرز سولہ سار ایڈوڈائیسن ہونی چاہیے تو ان ان لیونٹ سبجیکٹ وید منیمم ففٹی پرسنٹ مارکس آر ایکویلنٹ مارکس فرام ہیک ریکنائیس اندسٹری یعنی آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا اس کی ایکویلنٹ ایکویلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بی ایس کی ہوئی ہے یعنی فور یئرز ڈگری کی ہے بیچلر ڈگری فور یئرز کی ہوئی ہے تو آپ کے پاس سکسٹین ڈیئرز ایڈوکیشن ہے یعنی ماسٹر کے ڈگری صرف ماسٹر ڈگری کا نام ہونا ضروری نہیں ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً سکس ہنڈرڈ ایٹی جو ہیں ٹوٹل پوسٹ ہیں سبجیکٹ اسپیشلس کی مگر کٹیگریز جو ہیں وہ مختلف ہیں جیسے یہاں پہ انگریش لکھا ہوا ہے اگریز ہیں ابھی کیونکہ میں صرف انگلیش کے لئے ڈیسس کر رہے ہیں ہم تو انگلیش کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو اس میں ایج لیمٹ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹوٹی ون ٹو تھرٹی یئرز ہے وہ ایج لیمٹ ہے مگر ایج لیمٹ میں تھوڑا آپ کنفیوز جو ہے وہ ہو جائیں گے سندھ جو سندھ میں جتنی بھی پوسٹیں آتی ہیں وہاں پہ ایک جنرل جو ہے وہ ریلیکس سیکشن ہے ایک فیفٹین یئرز کی ٹھیک ہے یعنی پندرہ سال کی جنرل ریلیسیشن ہوتی ہے تو اگر ہم اس میں تھرٹی یئرز میں پندرہ سال اور جو ہے وہ پلس کریں گے تو یہ تقریبہ میں نے فورٹی فائیوئیئرز ہے وہ لاسٹ ایج ہوگی اپلائی کرنے کے لئے یہ تو یہ تھرٹی نہیں ہے بسکلی بسکلی ایجز ہے فورٹی فائیو کم سے کم پر انیون یئرز کی مطلب ہونے چاہیے اب یہاں پہ آتے ہیں کہ کون سی پوسٹیں ہیں اور ان میں کیا کٹیگری ہے تو کیونکہ یہ جو اگزام ہوگا وہ سندھ بیسٹ اگزام ہوگا تو اس میں اوپن میرڈ جو ہے سندھ رورل میں وہ ایٹی سیٹس ہوں گی اور سندھ اربان میٹ فیفٹی فور ٹھیک ہے اس پہ کوئی بھی پرسن ہو یعنی وہ ڈیسیبل ہو یعنی سپیشل پرسن ہو مینارٹی سے تعلق ہو یا کوئی فیمیل ہو یا فیمیل میں کوئی ڈیسیبل یا مینارٹی سے تعلق رکھتی ہوں تو سارے کے سارے جو ہے ان ایٹی سیٹس میں جو ہے وہ کامپیٹ کریں گے جو بالکل ٹاپ پہ اوپن میرر پر لکھی ہوئی ہیں اسی طرح سندھ اربان سے جو بلانگ کرتے ہیں وہ فیفٹی فور جو سیٹس ہیں ان میں کامپیٹ کریں گے تو ٹوٹل یہ کتنی ہو جائیں گی ون تھائٹی فور ہو جائیں گی یہ پوست اور اسپیشل پرسنز کے لیے جو ہے پھر الگ سے کٹیگری ہے فائیو سیٹس کی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں ہم یہ اوپر میل کی ہیں ٹھیک ہے یہ جو بسیکلی اوپر جو دی ہوئی ہیں میل انگلیس میں جو میل کٹیگری ہے اس میں اوپن میرٹ جو ہے وہ ایٹی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ففٹی فور ہے پھر میل میں ڈسیبل جو پرسنز ہیں ان کی فائیو سیٹس ہیں اور یہاں پہ تھری ہیں اور میناٹی کی میل میں جو ہے وہ فائیو ہے یہاں پہ تھری ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے میل کٹیگری میں جو ہے وہ 150 سیٹس ہیں اور نیچے اگر ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ فیمیل کٹیگری جو ہے اس میں اوپن بیرٹ میں 26 سندرورن میں اور سندرورن میں 18 سیٹس ہیں ٹوٹل بلاگ 44 ہیں اسی طرح یہ کوٹا وائز بھی لکھی ہوئی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم ٹوٹل پوسٹ دیکھیں انگلیس میں تو وہ تقریباً 200 پوسٹ ہو جائیں گی اور میل جو کٹی لیٹس تھے ان کی 150 پوسٹ اور فیمیل کی جو ہے وہ صرف 50 پوسٹ ہیں تو یہ بسیکلی ابھی ہم نے صرف انگلیس کے لیے ڈیسس کیا اسی طرح ہم باقی سبڈیٹس کو بھی انشاءاللہ جو کٹیگریز ہیں ان کو بھی ڈیسس کریں گے اور اس کی جو اپلائی کا طریقہ ہے اور باقی تنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیوز بنیں گے اور ان کے لنکس جو ہیں اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں لنکس موجود ہیں آپ وہاں کلک کر کے جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں Thank you so much